جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا میرے کریم رسول نے فرمایا رب کریم حضرت جبریل کو بیجتا ہے بیٹی کے سرانے کھڑے ہوکے کہتے ہوں بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے میرے بھائی یہ عزاز میرے رسول نے عطا فرمایا بہن کو بیٹی کو اور بات بیوی کی آئی میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں صدقے نہیں کر سکتا سخاوت نہیں کر سکتا جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چھٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کا رستے میں دیتا حضور نے فرمایا تو حلال کی روزی کم آ کے اپنی بیوی کے موں میں لکمہ دے اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا تو اس کی اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا حاجی بھی اچھے نوازی بھی اچھے صوفی بھی اچھے درویش بھی اچھے سارے اچھے لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ نرم رویہ جس کا اپنی بیوی اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا وہ آنا خیرکم لی اہلی گھر جا کے پتہ کر لو میری نو بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے ساری میرے سلوک سے مطمئی میرے بھائی حضور نے عزاز دیا بہن کو بیٹی کو تو کمال کر دی میرے قریب نے فرمایا جنت تھی سات آسمانوں کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس میرے محبوب فرماتے ہیں جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لاکھ راکھ دی وہاں سے کھینچ کے غوثو زما قطبو درام عدس آزم مفسر آزم شیخ القل شیخ طریقت ولی وقت دی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا اتنا بڑا عزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے ماں ماں ہوتی ہے وہ ولی وقت کے لیے غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو عزاز دیا فضیلت دی عظمت عطا فرمایا اور ایسے نہیں رکھا عبی بی کو میرے عبی بی پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر دورانے ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے فود ہو جاتی ہے تو میرے عبی بی نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی ہے وہ اپنے بچے کے ولادت کے موقع پر گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گی آزان سنے اور جس طرح معظم کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالی مردوں کو ایک لاکھ نیکی کا ثواب دے گا آزان کا جواب دینے بی بی آگئے کہنے لگے حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئیں میرے عبی بی نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا آزان کا جواب دینا مردوں کو ایک لاکھ نیکی ملے گی تمہارے نبی کا وعد آئے تمہیں دو لاکھ نیکی آتا فرمائی جائیں تمہیں ڈبل سوا ملے گا شرط کیا ہے گھروں کے گھروں کے قرآن مجید سورہ احضاب آیت نمبر تیتیس اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا اے میرے محبوب کی ازواج یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا کہا اے بی بی او اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو کہا رہو گھروں کے بی بیوں کو نا بی بیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات دھوکہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو مولوی دکیانوس ہو گیا ہے یہ صوفی دکیانوس ہے یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے پردہ تو قید کا نام ہے وہ گھر کے اندر قید بی بی صرف ماں بان سکتی ہے وہ وزیر مملکت نہیں بان سکتی اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بی بی بان سکتی ہے وہ وزیر نہیں بان سکتی بی بی صرف بین بان سکتی ہے وہ صدر نہیں بان سکتی پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاو آج تک کتنی بی بیوں کو صدر بنایا ہوں نے بتلاو کتنی بی بیوں کو صدر کیا تماشا ہے دھوکہ دیا عورت کو اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آگئی ہے عورت وزیر نہیں بان سکتی بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی قبینا ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں اس وقت جو لندن کی قبینا ہے اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرائے برطانیہ کا اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑ گئی سگی بہن کلمہ پڑ گئی ہے اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑ کیوں کلمہ پڑ گئی ہے کیا چیز بساندہ ہے یا تجھے اسلام میں تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت دو جلدوں میں ہمارے ہاں مشیبت بنی ہوئی ہے عورت ان کے چکر میں آگئی ہے وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی گاؤس کو تب اس کو حکم تھا کہ جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ وہاں تجھے جنت ملے گی وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور میند کی کمائی 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 لائے تھا اس کو حکم تھا کہ پہلا لکمہ بیٹی کے موں میں دینا بہن کے موں میں دینا اور وہ خامہ جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تُو باہر سے تھک کے آیا ہے چور ہو کے آیا ہے اگر گھر میں تیری بی 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 پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو منینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے آکھ میں فرمایا یہ عورت ٹیڑی لکڑی ہے اسے اللہ نے اکل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے اگر کبھی بگڑ جائے تو تُو نرمی کا مزہرہ کر ٹیڑی کے ساتھ ہی گزارہ کر اللہ تو ججرِ عظیم عطا فرمائے گا میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی کتنی فضیلت دی کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی اور عورت کو کہا جاتا ہے تو بار نکل بار آ بار آ دیکھ تیرے